بابر آزم پہ بہت زیادہ تنقید ہے کیا کہ ان پہ برڈر زیادہ ہے کہ تینوں جو فارمیٹ ہے ان کے پاس ہے ان سے کچھ لے کے ان کو بہت زیلیکٹ لنا ہے دیکھیں جس طرح بھی کسی بھی پلیئر پہ اگر پریشر ہونا تو سالوں سے پہلے اس کی پرفارمیس افیکٹ ہوتی ہے اگر پریشر میں میرے خیال میں بابر آزم کی تینوں فارمیٹ میں پریفارمیس اچھی ہے تو پریشر نہیں ہے لیکن یہ کیپٹنسی ہے یہ آپ سیکھتے ہیں کرنے سے کر کر کے سیکھتے ہیں کہ ہم جب بھی کوئی ایک آدھی سریز ہارتے ہیں تو ہمارے کپٹانوں پہ پریشر آجاتے ہیں تو میرے ہونی خیال کی کہ جی ایسی کوئی بات ہے اور بابر کی جس طرح کی پرفارمیس اے لیڈ فرم دا فرنٹ ہے تو میرے خیال میں اس کو موقع ملنا چاہیے اور جو بھی کپٹان ہے اگر آپ اس سے چاہتے ہیں کہ اس کو اچھا کپٹان نہ بنے لیڈر بنے تو اس کو تھوڑا سا ٹائم دینا پڑے گا اندوان بھئی اسٹریلیا نے انکار کر دیا افغانستان کے ساتھ کھیلنے سے کیا کہیں گے پولٹیکل جو چیزیں وہ کھیل میں آنی چاہیے اور پاکستان کو وہ اپروچ کر رہے ہیں کہ پاکستان ان کے ساتھ سیریز کھیل لیے کیا کرنا چاہیے پاکستان کے لیے نہیں کھیلنا چاہیے کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے پاکستان کا سٹانس ہمیشہ سے یہی رہے کیونکہ جی سپورٹس ایک لیدہ چیز ہے اور سیاست ایک لیدہ چیز ہے ہم انڈیا کو بھی یہ لی بات ہے بہت دفعہ کہہ چکے کہ ہم تو کھیلنے ہیستے کے انڈیا سے بھی تیار رہے تھے تو یہ بالکل صحیح چیز ہے کیونکہ جی سپورٹس بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے تو آپ کو ساری ٹیموں کے ساتھ کھیلنا چاہیے نجم سیٹھی صاحب آیا جس طرح کس رمیز راجہ صاحب کو اٹھایا گیا کیا کہیں گے میں سیاسی آدمی نہیں کرکٹر آدمی ہوں کرکٹر سوال پوچھے میں سے فورن کوچھ کے حوالے سے کافی باتیں کی جاری ہیں کہ فورن کوچھ ہی حل ہے پاکستان کی ٹیم کا یا لوکل کوچھ بھی ہو سکتا ہے پرانے گریٹر بہت سارے اچھے بھی ہیں جو کوچنگ کرتے ہیں نہیں نہیں فورن کوچھ کوئی حل نہیں ہے کیونکہ جی پاکستان کے لوگ کوچنگ نہیں کر سکے لیکن یہ ہر ایک کا نا کہ فورن کوچھ بھی کوچنگ کر سکتے ہیں اور پہلے کرتے بھی رہے ہیں یہ آپ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ جی آنے والے پہ کہ جی وہ کہاں وہ دیکھتا ہے کہ کونسا کوچھ آ کے ہماری ٹیم کو بہتر سلا سکتا ہے اور میرے خیال میں یوسف اور سکلین نے بھی پچھلے دو تین سال سے بڑی اچھا جوب کیا اور پاکستان کے بھی بڑے بڑے پلیئر ہیں جو جیالا جوب کر سکتے ہیں اور لیکن باہر کے کوچز بھی یہ ان سے پہلے نا وہ مکی آرثر میرے ساتھ ہی جیسے میں سیلیکشن میں تھا تو مکی آرثر نے بھی کیا تھا اس نے بھی کام بڑا زبردست کیا تھا اس نے بھی بڑی اچھی کوچنگ کی تھی تو کوچنگ ہے نا کوئی بھی کر سکتا ہے یہ نہیں کہ یہ فوراں اور لوکل کی بات نہیں ہے ہر ایک آدمی اگر جو کرکٹ تھیلا ہوئے جو کرکٹ سمجھتا ہے جو انٹرسٹ لیتا ہے تو وہ کر سکتا ہے آپ کو کوشیاں سیلیکٹر کی اوپر ہوتی ہے تو اٹھیکٹ کریں گے پاکتان کی خدمت دوبارہ کرنا چاہیں گے جی جس سے مہوکی پر دیکھیں گے بابر آزم کی ذاتی زندگی پر حملہ ہو رہا ہے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے بابر آزم کی پرفارمیسی پریکٹ ہوگی پرائچر وہ بیلٹ ہو رہا ہے زب پروپر گنڈا کیا جا رہا ہے دوبارہ جو ویڈیوز لائی جا رہی ہیں جو ملک میں سیاسی حدات ہیں مہنگائی بہت زیادہ ہے آپ سمجھتی ہے کہ یہ بیٹکر سٹیبلائیزیشن ہو رہی ہے میں سپورٹس میں نہ دی آپ سے پشاورت ظلمی کے ساتھیں کیسی تیاری ہے بی ایسل میں ملک کے حالات میں اس مہنگائی سے آپ کا متاثر ہوئے اس مہنگائی سے آپ کا متاثر ہوئے الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا جائے اللہ کا شکر ادا کرتے رہے اللہ نعمتیں بڑھاتے جائیں گے شکایتیں کرتے جاؤ گے نعمتیں کم ہوتی جائیں گے پشاورت ظلمی کے ساتھ ہیں آپ پی ایسل کی کیسی تیاری ہے چار سیٹیز میں ہو رہا ہے لیکن انپورٹ جائیں تھی پشاور میں نہیں اس دفعہ میچیز ہو رہے کیا کہیں گے پشاور میں بھی ہونے چاہیے تھے میچ آئیڈیل تو یہ ہے اس چیز کا کہ جو ہمارے پاکستان کے لوکل ٹرنمنٹ ہے جس طرح ٹی ٹوئنٹی بھی ہے یہ پی ایسل بھی یہ بھی پی سی بی کا ایک ٹرنمنٹ ہے جس طرح ہم ٹی ٹوئنٹی کھیلتے ہیں یہ پی ایسل بھی اور ساری چیزیں یہ پورے ملک میں ہمارے ہونے چاہیے پھر دوسری ٹی میں بھی جس طرح ہم آئیں گی ان کے لئے بھی آسانی ہوگا کہ وہ ساری جنگہ ٹریول کر سکیں یہ میرا بورڈ سے بھی یہالی چیز ہے کہ آپ اپنا جو لوکل ٹرنمنٹ ہے وہ پورے پاکستان میں کروائیں تاکہ یہ اللہ میسک جائے ساری جنگہوں پر کہ ہمارا اللہ کے فضل سے پورا پاکستان سیف ہے کہ ہم ہر جگہ کرکٹ کھیل سکتے ہیں